السلام علیکم ایرے وان ویلکم ٹو مائی چینل تو خوبفلی آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے مزہ میں ہوں گے اپنا رمضان خوب انجوئے کر رہے ہوں گے خوب عبادت کر رہے ہوں گے ہم لوگ بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹاک ہیں اور رمضان کی بہت ہی خوبصورت سی روٹین کو جو ہیں نا وہ انجوئے کر رہے ہیں تو آج کا ولوگ بہت سپیشل ہے آج میرے حسن کچھ دنوں سے گئے ہوئے تھے کورس کے لئے اور ہمیں اور بچے گھر اکیلے تھے تو کچھ سپیشل دل کرتا ہی نہیں تھا بنانے کا بس جو گھر میں سیدھا سیدھا ہوتا تھا بس میں بنا کے فارے گھر جاتی تو آج ہی میں نے آج انجو نے واپس آنا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو کچھ سپیشل بناتی بھی ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں بہت ایزی اور بہت یعنی ریسپیز ہیں اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اس کے بعد جی ایک دوسرے کے لئے چھوٹے چھوٹے چیزیں کرنی چاہیے ایک چھوٹے چھوٹے ٹوکنز ہوتے ہیں ایک دوسرے کو سپیشل فیل کرانے کے لئے تو ہمیں کرنا چاہیے تو یہاں پر جی میں نے ایک پیاز بڑا اور ایک ٹیماتر جو ہے نا ان کو چاپ کر لیا تھا اور اس کو رکھ دیا تھا ساتھ ہی میں نے تھوڑے سے پیاز رکھ دیا تھے بریانی کے لئے میں سب سے پہلے بنانے لگی تھی ساتھ کریم ہنڈی اور ساتھ میں بنانے لگی تھی بریانی کے لئے میں پیازوں کو بہت زیادہ لال نہیں کرتی جب ہلکا سا ان کا کلر چینج ہوتا ہے تو میں نے اس میں ایک بڑا ٹیماتر ڈال دیا اور میں ایک ٹیماتر بھی بہت زیادہ نہیں دالتی تھوڑے آوائیڈ کرتی ہوں تو جو ہے نا اس کے اندر ایک ٹیماتر ڈال دیا اور جب ہلکا سا پیازوں کا کلر چینج ہوتا تو میں نے ساتھ ہی اس کے اندر چکن بھی ڈال دیا تاکہ جو ہے نا چکن کو بھی پیازوں کے ساتھ اچھی طرح بھون لیں تو چکن کی جو ہے نا وہ سمیل ختم ہو جاتی ہے ساتھ ہی میں نے بونلس چکن بھی ڈال دیا کریم ہنڈی کے لئے کریم ہنڈی بھی اس طرح سے بہت مزے کی بہت سمپل اور بہت ہی اچھی بنتی آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بھی فیڈبیک دیجے گا اچھا یہاں پر میں نے دو سے تین چمچ جو ہے نا میں نے بریانی مسالے کے ڈالے تھے آپ کسی بھی برینڈ کا بریانی مسالہ یوز کر سکتے ہیں اچھا ساتھی میں نے ایک پین رکھ دیا تھا چاول بوائل کرنے کے لئے بھی اس کے اندر تھوڑے سے میں گھر کے اوپر والے سپائسز بھی ڈالتی ہوں جس سے بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی بھی اجسٹ کر سکتے ہیں میں نے اس کے اندر آل موسٹ آدھی چمچ کے قریب لال مرچوں کا پاورڈر ڈالا آدھی چمچ کے قریب ہی میں نے اس کے اندر دھنیاں پاورڈر ڈالا اور آدھی چمچ کے قریب ہی گھرم مسالہ پاورڈر اور تھوڑا سا نمک نمک مسالے کے حساب سے ہی میں اجسٹ کر لیتی ہوں اور چاولوں کا جو نمک ہوتا ہے وہ میں چاولوں کے اندر ہی ڈال دیتی ہوں اس طرح چاولوں کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اور خیر اس کے اندر میں تھوڑا سا لیمن جیوس بھی ڈالتی ہوں تاکہ تھوڑا سا کھٹا ہو جائے اگر آپ کے پاس فریش لائم ہو تو آپ ضرور فریش لائم یوز کریں میرے پاس ابھی فریش لیمن نہیں تھا تو میرے پاس لیمن جیوس پڑا تھا میں نے ایک بڑا چمچ کے قریب لیمن جیوس بھی ڈال دیا تو بہت ہی کھٹی اور بہت زیادہ سپائسی بھی نہیں لیکن بڑے مزے کی بریانی کا ٹیسٹ بنتا ہے اور اگر یہ میری بریانی کی ریسپی اگر آپ کو اس قریب کونٹیٹی کے چاول بنانے ہو تو آپ اتنی ہی چیزیں ڈالیں تو بہت پرفیکٹ فلیور آئے گا اور بہت بیلنس اس کا ٹیسٹ بنے گا اس کے بعد میں نے ایک چمچ کے قریب لال میچوں کا پاوڈر نمک دھنیا پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر تھوڑا سا ہلدی اور کشمیری لال مرچ اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی لگایا اور اس کو بدم پر رکھ دیا اور پھر میں نے چکن کو تھوڑا سا بھون لیا تھا اچھا طریقے سے بھوننے کے بعد پھر اس کے اندر تھوڑا سا پانی لگا کے اور اس کو بھی میں نے گلنے کے لئے رکھ دیا تھا بہت ہی سمپل ریسپی ہے اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کریے گا اتنا اچھا جب آپ کے پاس جو ہے نا ٹائم کم ہوگا اور آپ کو جو ہے نا چیزیں زیادہ بنانی ہو تو آپ اس چیز ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا بہت آسانی سے بن جاتی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے اچھا اس کے اندر جی پھر میں نے سات دہی بھلے بنانے تھے جس کے لیے میں نے جو ہے نا ایک باول کے قریب دہی لی اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ڈالا کیونکہ پیکٹیڈ یوگرٹ تھی اور تھوڑی سی باتنا تھوڑا سا فلیور جو ہے نا اس کا میٹھا آجاتا ہے ورنہ دہی کی کھٹاس جو ہے نا وہ دہی بھلوں میں نہیں جاتی ہلکی سی کالی میٹھا نمک بس اس کے اندر میں دہی کے اندر یہی کچھ ہی ڈالتی ہوں بہت ہی مزے کہ بہت ہی ٹیمٹنگ جو ہے نا یہ دہی بھلے بن کے ریڈی ہوتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کریے گا بھلیاں میں نے پھر اس کے بعد اندر جو ہے نا وہ میں نے پیکٹ میں کیونکہ آج کل روزوں کا انڈ ہو رہا ہے اور حمد نہیں ہوتی جو ہے نا بہت زیادہ تر عدد کرنے کی تو بس میں نے ایزی سی بھلیوں کو سوک کر دیا تھا اور جب یہ سوفٹ ہو گئی تھی تو میں نے بس ان کو دہی کے اندر پورک کر دیا بہت مزے کی ویسے یہ بھی لگتی ہیں آپ ضرور اس ریسپی سے بھی ٹرائے کریے گا ان کو اس کے بعد میں جو ہے نا ٹماٹر آلو اور ہری مرچیں بس اس کے اوپر ڈال کے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالتی ہوں ہلکی سی چیلی فلیکس ڈال دیں آپ تھوڑے سے اوپر پاپڑی ڈال دیں اور بس اس کو جو ہے نا وہ سیٹ کر دیں بہت پیاری سی لک بنتی ہے اور جب کھانے کی لک پیاری ہو تو یقین کریں کھانے کو کھانے کا بھی دل کرتا ہے اور دیکھنے سے جو ہے نا وہ آپ کو بڑا ٹیمٹنگ لگ رہا ہوتا ہے لیکن غیر یہ فلیور فل بھی بہت ہے اس کے پر میں نے تھوڑی سی امیلی کی چکنی اور تھوڑا سہارا دھنیا ڈال دیا تھا یہ دیکھیں جی میرے دائی بھلے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزے کہ تھوڑ تھوڑے چلی فلیکس میں نے بس اوپر ڈالے چاٹ مسالہ ڈالا پاپڑی اور بس دھنیا اس کو ہلکا سا جو ہے نا پیاری سی لک دینے کے لیے تو جی ریڈی ہو چکے تھے اس کے بعد میں نے بریانی کو دم لگایا بریانی میں بس صرف یہی ٹھک ہے کہ میں اس کے اندر جو ہے نا وہ فوڈ کلر جو بھی ڈالتی ہوں اس کو میں پانی کے اندر مکس کر کے نہیں ڈالتی ایز ایس پاوڈر فارم میں ڈال دیتی ہوں کیونکہ بریانی کے اندر اگر فوڈ کلر مکس کر کے ڈالیں پانی میں تو پھر جو ہے نا بریانی ایک ہی کلر کی بنتی ہے اس کے اندر کچھ چاول وائٹ یا کچھ ییلو نہیں ہوتے اور چاول ہمیشہ تھوڑے سے بیچ میں بریانی میں کھلے کھلے وائٹ ہوں تو وہ بڑے پیارے لگتے ہیں اس کے بعد دہی کی ڈبے کے اندر ہی میں نے آدھا پیکٹ کریم کا ڈال دیا اس کو مکس کر کے تو میں نے اس کے اندر پور کر دیا اور زیادہ کریم میں اس میں یوز نہیں کرتی ہوں کہ بہت ہیوی ہو جاتی ہے پھر کریم ہانڈی تو میں دہی کے اندر ہمیشہ مکس کر کے جو ہے نا کریم ڈالتی ہوں اگر آپ دو پرپورشنز جو ہے نا وہ ہوتے ہیں دہی کے اور آلموسٹ ایک پرپورشن جو ہے نا وہ کریم کا ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ ہیوی نہیں بنتی بہت لائٹ سی کریم ہانڈی بنتی ہے اور بہت مزے کا فلیور بہت سمپل سا انگریڈینٹس ہیں آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بھی سیڈ بیک دیجئے گا بہت ہی جو ہے نا ٹیمٹنگ سی یہ بنتی ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے جو ہے نا اس کے میٹ کو بھی گلا لیا تھا کیونکہ پہلے میں نے دم دیا اس کے بعد پرین ڈالنے کے بعد پھر ٹین منٹس کا پھر دوبارہ دم دیا تو بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کا میٹ بھی ٹینڈر ہو گیا تھا اور بہت پیاری لکھ بنی تھی اس کی اور کھانے میں بھی بہت لیور فل تھا مجھے ویسے خود کو پرسنلی جو ہے نا کھانوں کے لکس بڑی اچھی لگتی ہیں میرا دل کرتا ہے کہ آپ پریزنٹبل طریقے سے جو ہے نا کھانے کو سرف کریں تاکہ کھانے والے کو بھی جو ہے نا پتہ چلے کہ ہمارے لئے کوئی ایفرٹ کی گئی ہے اب جتنا بھی مزے کا کھانا بنا لیں اور اس کو پریزنٹ اچھے طریقے سے نہ کریں نا تو اس کو کھانا کھانے کا دل نہیں کرتا ساتھ ہی جی میں نے پکوڑے بنانے تھے تو میں نے بس بیسن کو مکس کر کے بیش میں بین میں سپائسز ڈال کے اور یہ لمبے والے پکوڑے بنا لیے بھی مزے کے لگتے ہیں اگر ایک ڈیفرنٹ آئیڈیا بھی ہے تو میں اس کو موسیلی جب مکس پکوڑے کھانے کا دل نہیں کرتا تو میں اس طرح کے پکوڑے بنا رہے تھا بریانی کو بھی دم آ گیا تھا ابھی میں اس کو کھول کے دکھاتی ہوں اس کا ایک چاول کھلاوا تھا بہت ہی مزے کا کچھ چاول جو تھے نا وہ یلو ہوئے تھے کچھ وائٹ تھے بیچ میں جو کہ بڑے ہی پیارے لگ رہے تھے ورنہ ایک ہی کلر کے چاول سے بن جاتے ہیں یہ میں نے اپنے نیبرز میں بھیجنی کی تو میں نے ان کے لیے جو ہے نا وہ سیٹ تیر کی اب دیکھیں اس میں کچھ چاول وائٹ ہے لیکن اگر آپ اس میں کلر کو پانی میں مکس کر کے ڈال دیں گے تو کبھی بھی یہ والا کلر نہیں آئے گا ہمیشہ ایک ہی جیسا بریانی کا کلر آئے گا جو کہ بہت زیادہ اچھا نہیں لگتا دیکھنے میں ٹیمٹنگ یہی کلر لگتا ہے میں نے پھر ساتھ میں نیبرز کی طرف اپنا بھیج دیا تھا پھر میں نے ڈش آؤٹ کر لی تھی اپنی بھی چیزیں افتار کا ٹائم بہت قریب تھا تو میں نے ساتھ ساتھ جو ہے نا چیزوں کو ڈش آؤٹ کرنا شروع کر دیا تھا اور پکوڑے بھی بنا کے میں جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ رکھ سی تھی تاکہ گرم گرم پکوڑے بھی سرف کروں اور ساتھ میں نے لیمن سکیش بنائی تھوڑی سی فود چارٹ بنائی دی بھلے بنائے اور بس تو یہ سارا تھا میرا آج کا مینیو جو کہ بہت مزے کا بنا تھا اور ہم نے خوب انجوئے کیا تھا آپ خود بھی انجوئے کریں اپنی سامنی کو بھی انجوئے کرائیں بہت مزہ آتا ہے چوچو کی چیزیں کرنے کا اچھا جی یہ اب نیکس دے کا ولاغ ہے ہم لوگ بچوں کی شاپنگ کرنے کے لیے گئے تھے اور یہ میں ایتنک پہ گئی کی مجھے فاتمہ کا جوڑا چاہیے تھا میں نے اس دفعہ چنا تھا کہ سب سے پیاری کلیکشن جو ہے نا وہ ایتنک کی ہے اسپیشلی بی بی گرلز کی تو پھر جی میں نے یہاں پر دونوں جوڑوں کو یہ میں دونوں اچھے لگ رہے تھے میں نے دونوں رکھے دیکھے کہ کون سائنس میں سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے تاکہ میں ان میں سے وہ سیلیکٹ کروں اس کے بعد جی افتار میں تھوڑا کا ٹائم رہ گیا تھا تو ہم لوگ دھر سے ہی ایکچھلی لیٹ نکلے تھے صبح ماننگ میں اٹھتے روزے کے ساتھ کرتے ایکچھلی ویکنڈ بھی تھا اور ہم سب ریلیکس بھی تھے کہ چلو جو ہے نا تھوڑا لیٹ بھی اوک جائیں پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ افتار آج باہری کر لیتے ہیں کیونکہ ٹائم صرف 40 منٹس تھے افتار میں تو ہم لوگ دی یہاں پر آئے بہت خوبصورت جگہ تھی یہ جہاں ہم نے خوب انجوئے کیا پلیٹر مگوایا افتار پلیٹر جو کہ بہت مزکا تھا سپریٹی پرس پرسن پلیٹر ہے ون پرسن کے حساب سے سرونگ ہے اس کی اور بہت مزکی کا یہ پلیٹر تھا ہم نے اس کو بہت انجوئے کیا کہ افتار میں میکسیمم ایک بندہ اس سے زیادہ نہیں تھا سکتا تو میں نے اور میرے حضب نے دونوں نے ہم نے خوب انجوئے کیا اس پلیٹر کو اور پھر خیر جگہ بہت اچھی تھی بہت مزکی جگہ تھی جس کو ہم نے خوب انجوئے کیا ویسے پھول زندگی میں کھلے ہوئے بڑے خوبصورت اس کے بعد ہم لوگ ازان ہو گئی تھی اور ہم لوگ نماز پڑھنے کے لئے مسجد آئے میں نے بھی نماز پڑھی علی نے بھی تو hope you enjoyed دیکھنے کے لئے